نموشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیکس ٹوین او آج میں ہوں آپ کے ساتھ اکاستر ویدی مہیلہ رچن بالکل لے کر اب ایک بار فٹ سے سپریم کورٹ نے اپنی بات رکھتی ہے درشکو آپ کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ نے سکروار کو کہا کہ کیندر کو مہیلہ رچن قانون تدکال لاغو کرنے کا عدیش دینا مسکل ہے کیندر کے نیتا اور بتا دیں کہ کانگریس نیتا جیہا تھاکور نے دوہجار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں سے پہلے مہیلہ رچن لاغو کرنے کی مانگ کی تھی جیہا تھاکور نے اپنی یاچکہ میں مہیلہ رچن قانون سے اس حصے کو ہٹانے کی مانگ کی جس میں اس جنگرنہ کے بعد لاغو کرنے کی بات کہیں گے کانگریس نیتا نے کہا کہ پچھڑے ورگوں کو آرچن دینے کے لیے جنگرنہ کی ضرورت ہوتی ہے مہیلہ رچن میں اس کی کیا ضرورت ہے وہیں جسٹس سنجیف کھنہ اور جسٹس نوی آئی بھٹی کی پیٹ نے کہا کہ جنگرنہ کے علاوہ بھی کئی کام ہے سب سے پہلے لوگ سبا اور ویدان سباوں میں مہیلہ کے لیے سیٹیں ریزرو کرائی جائیں گی پینچ نے اس معاملے پر کیندر کو نوٹس بھیجنے سے انکار کر دیا سپریم کورٹ نے ریجرویشن کی سرانہ کرتے ہوئے مہیلہ رچن کا فیصلہ بہت ہی اچھا قدم ہے اب اس معاملے پر دوسری یاجکاؤں کے ساتھ 22 نومبر کو سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی مہیلہ رچن قانون کے تحت لوگ سبا اور راج سبا ویدان سباوں میں مہیلہوں کے لیے 33 فیصدی ریجرویشن لاغو کیا جائے گا لوگ سبا میں فیلحال 82 مہیلہ سانسد ہے ناری سکتی وندن قانون کے تحت لوگ سبا میں مہیلہوں سانسد ہو کیسے سنکھیا 1881 ہو جائے گی کیا ریجرویشن 15 سال تک رہے گا اس کے بعد سنسد میں چاہیں تو اس کی عوضی بڑھا سکتی ہے یہ عرچن سیدھے چنے جانے والے جن پرتی ندھیوں کے لیے لاغو کیا جائے گا یعنی یہ راج سبا اور راج کے ویدان پریصدوں پر بھی لاغو نہیں ہوگا نئی سنسد میں کام کاج کے پہلے دن یعنی 19 ستمبر کو مہیلہ رچن بل اور لوگ سبا میں پیس کیا گیا تھا پھر یہ بل 20 ستمبر کو لوگ سبا اور 21 کو راج سبا میں پارت ہوا تھا 29 ستمبر کو راشت پتی دروپتی مرمو جی منجوری ملنے کے بعد یہ قانون بنا دیا گیا اب یہ بل ویدان سباوں میں بھیجا جائے گا اس لاغو ہونے کے لیے دیس کے 50 فرتسید ویدان سباوں میں پاش ہونا جروری ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ مہیلہ رچن قانون میں ڈیجٹل آئی جیسن یعنی کی پرسیمن کے بعد بھی لاغو ہوگا پرسیمن جنگرنہ کے ادھار پر ہوگا دوہجار چوبیس میں ہونے والے عام چناؤں سے پہلے جنگرنہ اور پرسیمن قریب قریب سمبھو ہے ویدان سبا اور ویدان سبا چناؤں سمیں پر ہوئے تو اس بار مہیلہ رچن لاغو نہیں ہوگا یہ دوہجار انتیس کے لوگ سبا چناؤں یا اس سے پہلے کے کچھ ویدان سبا چناؤں میں لاغو ہو سکتا ہے سنسد میں مہیلہوں کے ارچن کا پرستاؤں قریب تین دسار سک پینڈنگ ہے یہ مدہ پہلی بار انیس سو چونہتر میں مہیلہوں کی استطیقہ آقلن کرنے والی سمیت میں بنایا گیا تھا اور تب ہی اٹھایا بھی گیا تھا دوہجار دس میں منموہن سرکار کے راج سبا میں مہیلہوں کے لئے تیتیس فیصدی آرچن بل کو بہومت سے پارت کرا لیا گیا تھا تب سپا اور راجت کے بل کا ویرود کرتے ہوئے تتکالین یو پی آئی سرکار کے سمند اور سمرتن پر واپس لینے کی دھمکی دے دی گئی تھی اس کے بعد بل کو لوگ سبا میں پیس کیا گیا تھا اور درشکب آپ کو بتا دیں کہ اس پورے معاملے پر اب سپریم کورٹ نے اپنی چپی توڑ دی ہے اور سپریم کورٹ نے یہ بول دیا ہے کہ تورنت اس بات کا کہنا مسکل ہے اور تورنت کیندر کو یہ کہنا اور اس بات کی ایجاد دینا ہے کہ مہیلہ آرچن بھی لاغو کر دیا جائے گا یہ ابھی نہیں ہو پائے گا یہ فلحال ویدان سبا چناؤ اور آنے والے لوگ ایسے میں درشکب آپ کو بتا دیں کہ اب مہیلہ آرچن بل کو لے کر جو جدو جہے چل رہی تھی جو بحث چل رہی تھی وہ اب تھمتی ہوئی نظر آئے گی اب اس پر سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اس پورے مدے پر آپ اپنی کیا آرہ رکھتے ہیں نیچے کومنٹ سیکسن میں ہمیں ضرور بتائیے گا سلحال کے لیتنا ہی دیس دنیا کی تمام خبروں سے جڑ رہنے کے لئے آپ دیکھتے رہی ہیں کے لئے آپ دیکھتے رہے ہیں